سمجھتا ہے کہ نہاق ہے تو گرفتاری بالکل دے دینی چاہیے سر جس طرح سے انتفابی موہم آگے بڑھ رہی ہے اس پر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے کہ پورے پاکستان میں دیکھیں پورے پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں لاہور کے حالات میں بیان کر سکتا ہوں لوگوں کو ہر روز حراسہ کیا جاتا ہے جو پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹ کو گداوت دیتا ہے کارنل میٹنگ کی اپنے گھر یا اپنے محلے میں اس کے ساتھ جو رات کو صدوق ہوتا ہے وہ ایک روز کی بات ہے گھروں میں گھس کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے مارا پیٹا جا رہا ہے ہمارے فلیکس بینر روز سرکاری گاڑیاں رات آ کر اتار دیتی ہیں تو یہ ایک یلغار ہے پاکستان کی جمہوریت پر اس کے باوجود ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم اس لمحے سے گزر رہے ہیں اور اس لمحے میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں قانون کی بات کر رہے ہیں جمہوری حقوق کی بات کر رہے ہیں الیکشن رڑنا ایک آئینی تقاضہ ہے مستق تقاضے کو پورا کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک دور ہے ہماری تعریف کا جس سے ہم گزر رہے ہیں اس دور سے بہرحال ہمیں گزرنا ہے اور آئندہ اچھائی کی امید رکھنی ہے یہ کوشش کرتے رہنا ہے امید اگر نہ بھی اب تک انتخابی مہم کا آپ جاہر اللہ حول سے امیدوار بھی ہیں کیسے ایکسپیرینس ہے کیا مشکلات ہیں لیکن مشکلات تو میں نے ارز کر دی کیا ہیں جو خوف کا ڈر کا عالم ہے جو لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں لیکن اس سے ہٹ کر مہم ایک بہت ہی ہے انہیں خوشکوار میرے لئے تجربہ ہوا ہے کیونکہ مجھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ہے جن سے عام طور پر شاید ملاقات نہیں ہوتی ہے تنگ گلیوں میں چھوٹے گھروں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں سے میں پچھلے دین چار ہفتوں میں ملا ہوں روز ہم نکلتے ہیں اور ملتے ہیں اور ان کی باتیں سنی ہیں کل ایک صاحب مجھے آئے ہم بازار سے گزر رہے تھے ان نے کہا میں رکشہ چلاتا ہوں آپ رکشے والوں کے مسائل پہ آپ نے کبھی توجہ ہی نہیں دی میں نے کہا واقعی میں نے رکشے والوں کے مسائل پہ کبھی توجہ نہیں دی اور ان صاحب نے کہا دیکھیں مجھے اور کسی چیز سے سروکار نہیں میں سارا دن رکشہ چلاتا ہوں اور اگر تھک کہ میں دو منٹ کیلئے بھی کسی دکان کے سامنے اپنا رکشہ کھڑا کرتا ہوں تو دکان والا مجھے گالیاں دیتا ہے اور دکار دیتا ہے ہم کہاں کھڑے ہوا کریں سارا دن ہم رکشے والے اس کیلئے رکشے کی سٹینڈ ہونے چاہیے اور شہر میں کسی شہر میں پاکستان میں رکشے کی سٹینڈ نہیں ہے میں نے اس سے انورس نے اپنا نام بتایا وعدہ کیا ہے کہ اگر کبھی میں پارلیمان میں گیا تو میں رکشے والوں کے مسائل بجاگر کروں گا دیکھیں یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں ہم آئین اور قانون اور پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے ہیں عام انسان کی کیا بپتہ ہے اس کی کیا دشواری ہے ایک رکشے والے کی زندگی کیسے گزرتی ہے تو کل ایک بازار میں کھڑے ہوئے ہیں میں نے پانچ سات منٹ بات کی ان سے پوچھا کہ تم صلو سے شام تک کیا کرتے ہو تو میرے لیے ہر دن جو ہے ایک تعلیم کا ذریعہ سمجھتا ہے کہ نہ حق ہے تو گرفتاری بلکل دے دینی چاہیے سر جس طرح سے انتخابی مہم آگے بڑھ رہی ہے اس پر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے کہ پورے پاکستان پورے پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں لاہور کے حالات میں بیان کر سکتا ہوں لوگوں کو ہر روز حراسہ کیا جاتا ہے جو پی ٹی آئے کے کینڈیٹ کو گداوت دیتا ہے کارنل میٹنگ کی اپنے گھر یا اپنے محلے میں اس کے ساتھ جو رات کو صلوک ہوتا ہے وہ ایک روز کی بات ہے گھروں میں گھس کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے مارا پیٹا جا رہا ہے ہمارے فلیکس بینر روز سرکاری گاڑیاں رات آ کر اتار دیتی ہیں تو یہ ایک یلغار ہے پاکستان کی جمہوریت پر اس کے باوجود ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم اس لمحے سے گزر رہے ہیں اور اس لمحے میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں کانون کی بات کر رہے ہیں جمہوری حقوق کی بات کر رہے ہیں الیکشن لڑنا ایک آئینی تقاضہ ہے مستق تقاضے کو پورا کر رہی ہیں تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک دور ہے ہماری تاریخ کا جس سے ہم گزر رہے ہیں اس دور سے بہرحال ہمیں گزرنا ہے اور آئندہ اچھائی کی امید رکھنی ہے یہ کوشش کرتے رہنا ہے امید اگر نہ بھی اب تک انتخابی مہم کا آپ جاہر اللہ حول سے امیدوار بھی ہیں کیسے ایکسپیرینس ہے کیا مشکلات ہیں لیکن مشکلات تو میں نے ارز کر دی کیا ہیں جو ایک خوف کا ڈر کا عالم ہے جو لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں لیکن اس سے ہٹ کر مہم ایک بہت ہی ہے انہیں خوشکوار میرے لیے تجربہ ہوا ہے کیونکہ مجھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ہے ان سے عام طور پر شاید ملاقات نہیں ہوتی ہے تنگ گلیوں میں چھوٹے گھروں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں سے میں پچھلے دین چار ہفتوں میں ملا ہوں روز ہم نکلتے ہیں اور ملتے ہیں ان کی باتیں سنی ہیں کل ایک صاحب مجھے آئے کم بازار سے گزر رہے تھے ان نے کہا میں رکشہ چلاتا ہوں آپ رکشے والوں کے مسائل پہ آپ نے کبھی تمجھو ہی نہیں دی میں نے کہا واقعی میں نے رکشے والوں کے مسائل پہ کبھی تمجھو نہیں دی اور ان صاحب نے کہا دیکھیں مجھے اور کسی چیز سے سروکار نہیں میں سارا دن رکشہ چلاتا ہوں اور اگر تھک کہ میں دو منٹ کیلئے بھی کسی دکان کے سامنے اپنا رکشہ کھڑا کرتا ہوں تو دکان والا مجھے گالیاں دیتا ہے اور دکار دیتا ہے ہم کہاں کھڑے ہوا کریں سارا دن ہم رکشے والے اس کیلئے رکشے کی سٹینڈ ہونے چاہیے اور شہر میں کسی شہر میں پاکستان میں رکشے کی سٹینڈ نہیں ہے میں نے اس سے انور اس نے اپنا نام بتایا وعدہ کیا ہے کہ اگر کبھی میں پارلیمان میں گیا تو میں رکشے والوں کے مسائل بجاگر کروں گا دیکھیں یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں ہم آئین اور قانون اور پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے ہیں عام انسان کی کیا بپتہ ہے اس کی کیا دشواری ہے ایک رکشے والے کی زندگی کیسے گزرتی ہے تو کل ایک بازار میں کھڑے ہوئے ہیں میں نے پانچ سات منٹ بات کی ان سے پوچھا کہ تم صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں تو میرے لیے ہر دن جو ہے ایک تعلیم کا ذریعہ